پاشا صاحب آپ سے پہلے شویب شاہین صاحب امارست موجود تھے ہم اور معاملات پہ بھی آئیں گے لیکن ایک سوال ہے ویسے تو یہ سوال ہم سے متعلق بھی کیا جاتا ہے صحافیوں سے متعلق بھی لیکن عوام آپ سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جو وکیل ہماری برادری ہے آپ مختلف دڑھوں میں تقسیم ہیں ٹھیک ہے تقسیم بھی ہونی چاہیے نظریات کا اختلاف بھی ہونا چاہیے لیکن جب آئین کی بات آتی ہے تو آپ لوگ کہیں نہیں کہیں آور شیڈو ہو جاتے ہیں کسی ایک مخصوص سیاسی دھڑے کے ایسا کیوں ہے دیکھیں ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دو مختلف دھڑے ہیں یہاں پہ ایک آسمہ جنگین گروپ ہے جس کو انڈیپینڈن گروپ کہتے ہیں اور دوسرا پروفیشنل گروپ ہے اور ہماری جو سکریم کورٹ اور پاکستان بار کانسل میں اس حوالے سے کچھ دھڑے بندی ہے کبھی ہم جیت جاتے ہیں کبھی وہ جیت جاتے ہیں لیکن جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے تو ہم آلموس کیا بلکل یقینی طور پر اکٹے ہوتے ہیں ابھی حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب قاضی فائیسہ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آیا اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ریفرنس بدنیتی کی بنیاد پر ہے جو کے بعد میں ثابت بھی ہوا کہ ہم ٹھیک سمجھ رہے تھے اس پہ بھی دونوں دھڑے اکٹے تھے اور دونوں نے مل کے وہ تحریک بھی چلائی اور سارا کنونشنز بھی کیے پورے پاکستان میں تو دیکھیں اس کا ریزیلٹ کیا نکلا تو ابھی بھی ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم آئین اور قرون کی جب بات ہوگی تو ہم اپنے دھڑے کے حساب سے اپنی الگ ڈیرڈیر کی مسجد بنائیں گے ایسی کوئی بات نہیں اچھا اب الیکشن کی تاریخ کون دے گا پاشا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو دینی چاہیے صدر پاکستان کا حق ہے یا چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار حق نہیں اختیار ہاں جبکہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی ان کے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک لیگر سیل ہے ان کے جو ایڈوائزر ہیں لوہ پہ وہ بہت ہی سینئر کانوندان بھی ہیں ریٹائلڈ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اور ہائی کورٹ لاہور کے وہ جسٹس بھی رہ چکے ہیں میری مورا جسٹر سید زائد حسین صاحب سے ہے پھر پوری لیگر ٹیم جو ہے ان کے علاوہ بھی موجود ہیں تو کیوں نہیں ان سے پوچھا ان سے کیوں نہیں رائے لی تو یہ میرا جو خیال ہے وہ کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں اور خود کرفیو ان کا شکار ہے نہیں اب ہلالی صاحب اب سوال یہ ہے کہ جو پاشا صاحب بات کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کسی کو خوش کر رہے ہیں اور کسی کو راضی کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب بھی ان سے ملنے نہیں جا رہے ہیں اور کس کو خوش کر سکتے ہیں صدر صاحب ویسے آپ کی دانش میں کیا ہے ہلالی صاحب لک ایٹ دائٹ بھئی تم ایسے کیوں نہیں کرتے ہوں کہ ضرور میں آؤں گا جس وقت آپ کے لیے کنوینینٹ ہو اور وہ جائیں اور کہیں اور اس سے پہلے بھی کہہ سکتے ہیں خط میں میں نے کل بھی کہا تھا کہ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ میں ضرور آؤں گا اس بیت پہ بات ہوگی جیسے آپ کو پتا ہے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ہم فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشنر اور اب تک سب ڈیٹا آیا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ کب ہوگا بات ختم ایک طریقے سے آپ پولائٹ بھی ہوتے ہیں آپ ان کو جا کے ملتے بھی ہیں دوسرے طرف سے آپ اپنا پوائنٹ ویو دکھا دیتے ہیں کامن سینس کامن ڈیسنسی ایم بری سوری ایجس ڈونٹ انڈسٹینڈ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ریفر کیا دیکھئے اس نے ان کا جو مستیک یہ تھا کہ نہیں کہ لاؤس جو ان کے اڈوائزر ہیں اس لیے کہ وہ اڈوائزر کے اڈوائز کے خلاب پھر ایک اپیل جاتا تو وائی نوٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بلکل صحیح سپریم کورٹ آلٹیمٹ آتھاریٹی ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ اپیل سے اپیل سننا چاہتے ہیں پہلے اس جج کو اس جج کو پھر اس اڈوائزر کو سیرا جاؤ ان کو کہو ففٹی ایٹ ون سے میں کہتا ہوں ففٹی ایٹ ٹو ووک کرتے ہیں اب آپ بتا دیں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں یہ کس نے کیا ہے اور آپ کا کیا فائنڈنگ ہے بات ختم یا انڈیڈ کرنا تھا پاشا صاحب پاشا صاحب اب سوال یہ ہے جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ رسم و را سے بھی گئے چیف الیکشن کمیشنر صاحب ملاقات کرنے میں کیا حرش تھی آئینی قانونی معاملات تو اپنی جگہ ہیں ہیڈ اوف اسٹیٹ بلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات ضروری نہیں ہیں میں ایک تو جناب کے مہترم پینالسٹ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا ان کے ایڈوائزر ہیں وہ ان کی ایڈوائز پہ اپیل وغیرہ یا کئی اور ریفر نہیں ہو سکتا وہ ان کی سہولت کے لیے یہ لیگل سیل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنایا گیا ہے پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ان کو قانونی موشگفیوں سے آگاہ کرتی ہے سا رہا کچھ ہوتا ہے سیم لائکن گوورنر ہاؤس اس طرح کے تمام یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو کونسیٹوشنل عوضے ہیں ان کے ساتھ یہ لیگل جو سیل ہوتے ہیں وہ لازمہ مرزوم ہوتے ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے کہ کوئی ان سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام سرزد نہ ہو جائے اب انہوں نے سٹیٹ کو یہ جو سرر پاکستان ہیں یہ پوری سٹیٹ کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ کیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اس طرح سٹیٹ اوئے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جو عوضے ان کے منصف کا یہ تقاضہ تھا کہ وہ صدر پاکستان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مدہ رکھتے بتا دیتے کہ جناب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا لیکن یہ تاثر ملکی سطح پی بھی اور بیرونی ملک کوئی اچھا نہیں گیا آپ جس تاریخ کو جس دن صدر صاحب کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں اسی دن آپ امریکی سفیر کو مل رہے ہیں تو اٹ میز کہ آپ نے ایک کے دوسرے ملک کے سفارتکار کو صدر مملکت پہ ترجیح دی ہے جو کہ کسی طور بھی بھی ایفی شیور نہیں ہیں میں ایک تو جناب کے محترم پینلسٹ سے تھوڑا سا اقلاف کروں گا کہ جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ ان کی ایڈوائز پہ اپیل وغیرہ یا کئی اور ایفر نہیں ہو سکتا وہ ان کی سہولت کے لیے یہ لیگل سیل پریزیڈنٹ ہاؤس میں بنایا گیا ہے پوری ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ان کو قانونی موشگافیوں سے آگاہ کرتی ہے تارا کچھ ہوتا ہے سیم لائک گوورنر ہاؤس اس طرح کے تمام یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو کونسیٹوشنل عوضے ہیں ان کے ساتھ یہ لیگل جو سیل ہوتے ہیں وہ لازمہ مرزوم ہوتے ہیں ان کی سہولت کاری کے لیے کہ کوئی ان سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام سرزد نہ ہو جائے اب انہوں نے سٹیٹ کو یہ جو سرر پاکستان یہ پوری سٹیٹ کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں میں بالکل اس چیز کو مانتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اس طرح سٹیٹ اوے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جو ان کے منصف کا یہ تقاضی تھا کہ وہ صدر پاکستان کے پاس جاتے ہیں اور اپنا مدہ رکھتے بتا دیتے کہ جناب اس وجہ سے نہیں ہو سکتا میں نہیں کر سکتا لیکن یہ تاثر ملکی سطح پی بی اور بیرونی ملک کوئی اچھا نہیں گیا آپ جس تاریخ کو جس دن صدر صاحب کو ملنے سے انکار کر رہے ہیں اسی دن آپ امریکی سفیر کو مل رہے ہیں تو اٹمیز کہ آپ نے ایک دوسرے ملک کے سفارتکار کو صدر مملکت پہ ترجیح دیا جو کہ کسی طور بھی ایفیش شیور نہیں ہیں